ہی گز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں انڈیا میں ریسنٹلی دس سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کے نام سے ایک ایسا بل پاس کیا گیا ہے جس کے بعد انڈیا کے مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بل سے انڈیا کے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوگا اور اس بل کا پاکستان پر کتنا برا اثر پڑے گا پہلے بات کر لیتے ہیں اس بل کی اس بل کو پیش کرتے ہوئے انڈیا نے اپنا آئین بھی توڑا ہے اور انٹرنیشنل لو بھی توڑا ہے کیونکہ انڈیا کے مطابق وہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے اور وہاں پر کسی کے مذہب کو بنیاد بنا کر ان کو شہریت نہیں دی جاتی لیکن اس کے برعکس اس بل کے مطابق اس وقت انڈیا میں جتنے بھی الیگل لوگ موجود ہیں جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں تو ان کو جلد سے جلد انڈیا شہری بنا دیا جائے گا لیکن دوسری جانب جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں اور کوئی ڈوکیمنٹس نہیں ہیں تو ان کو انڈیا شہریت نہیں دی جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگلدش افغانستان اور سپیشلی پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلم مائنورٹیز ہیں اگر وہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ انڈیا میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز پر ظلم ہوتا ہے اور انڈیا مائنورٹیز کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے حالانکہ انڈیا میں اس وقت مائنورٹیز مسلمان ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں لیکن اس کے باوجود وہ مائنورٹیز ہیں اور ان کو پر اتنا سخت ظلم کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ان کے خلاف یہ بل پاس کیا گیا ہے جس کے بعد انڈیا مسلمان مسلمانوں کے لیے وہاں کی زندگی کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کا بدلہ مسلمان ماں و بہنوں و بیٹیوں سے لیا جا رہا ہے گھر کالج یونیورسٹیز اور سکولز میں جا کر ان کو مارا جا رہا ہے ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے اگر یہ ظلم کسی شہر میں بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور چند ویڈیوز اگر دنیا کے سامنے آ بھی جاتی ہیں تو سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں دوسری جانب پوری دنیا سے اگر کوئی انڈیا ٹریول کرنا چاہتا ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ کہیں آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تو نہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو پوچھتے ہیں کہیں آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کبھی تھا تو نہیں آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق پاکستان سے تو نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دور تک یہ دشمنی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود دوسری جانب پاکستان کی جانب سے یا مسلمان ممالک کی جانب سے جو رییکشن جانا چاہیے تھا جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی اس میں سر فہرست ترکی اور ملیشیا ہیں اب ملیشیا نے جب آواز اٹھائی تو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہ ہر پلیٹ فارم پر انڈیا کے خلاف آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن دوسری جانب انہوں نے پریشر میں آ کر یہاں ملیشیا کا دورہ منسوخ کر کے سعودی عرب جانا مناسب سمجھا جہاں پر سعودی عرب نے بدقسمتی سے کسی بھی عرب ملک نے اب تک انڈیا کے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی بلکہ اس کے برعکس وہاں پر اور انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں جو کہ یقینا ان مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف نائنصافی ہے اگر ہم ان کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم انڈیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کٹ ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک تو ملیشیا کا دورہ منسوخ کرنا اس کے بعد پیاز وافر مقدار میں انڈیا بیجنا نمک وافر مقدار میں انڈیا بیجنا اور کوئی بھی ایسی درامداد یا برامداد جس سے انڈیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو نہ روکنا بھی ان مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم سے کم نہیں ہے یہاں پر ہمیں از ای نیشن سیاست سے بالا تاک ہو کر ہم جتنا خود کر سکتے ہیں ہمیں اتنا انڈیا کے خلاف ان کی پروڈکس کے خلاف بائیکوٹ کرنا چاہیے ہم یہاں پوری انڈیا کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے جو اس وقت انڈیا کی حکومت پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے یاد رہے جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آواز تو اٹھا رہا ہے تو یاد رہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہم نے آوازیں اٹھائیں اس کے باوجود اب تک کشمیر کے کیا حالات ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں بابری مسجد کی جگہ پر مندل بنایا جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے باقاعدہ سیٹیزن شپ بلکو امنٹ کر دیا گیا ہم کچھ نہیں کر سکے باقاعدہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی ہم کچھ نہیں کر سکے اور اس کے باوجود آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے حالانکہ ہم نے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں سے میری دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر سے کہ خدارہ اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اپنے ملک کی قدر کرنا سیکھیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یقینا آپ کو ابھی سمجھ آگئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں اگر آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں حکومت تک کسی طریقے سے یہ آواز پہنچائیں کہ انڈیا کے خلاف جتنا ہو سکتا ہے کٹ ڈاؤن کیا جائے تاکہ ہم اپنے مسلمان بہن بائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا سکیں کیا ہوگی اگر وہ انڈیا میں ہیں یا پھر انڈین ہیں انسانیت کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں اور دنیا تک یہ بات پہنچائیں اگر وہاں انٹرنیٹ بند ہے تو کم از کم ہمارے پاس تو انٹرنیٹ نہیں بند اپنے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھائیں اور ان کی آواز بنیں تینکیو ایری مچ تیک کیر اللہ حافظ